اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق پڑھایا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے آگے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ آپ نے ناظرہ کی ترتیب ہے جو کہ آپ نے روزانہ اس کو یعنی کہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیسے پڑھیں گے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کریم کا عذاب کا لیاز رکھتے ہوئے آپ نے قرآن کریم کو لے کے بیٹھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ پچھلے دو لکچر میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیا عذاب ہیں اس کے ٹھیک ہے یعنی وضو کرنا ہے اور پھر اس کو اچھے انداز سے یعنی اچھی جگہ پہ پاکیزہ جگہ پہ بیٹھنا ہے قبلہ کی طرف کوشش کریں قبلہ کی طرف مو کر کے بیٹھیں کیوں کہ جتنے عذاب کا لیاز رکھ کے آپ پڑھیں گے تو سواب زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یعنی کہ یہ نہیں کہ بس جو جو چیزیں ضروری ہیں تو وہ آپ نے ضروری سمجھ کے کریں بلکہ اس کو اللہ کی رضا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہوگی تو اس میں آپ کو ڈبل سواب ملے گا ایک تو آپ کا اس کے اندر امتحان ہوگا دوسرے نمبر پر اللہ راضی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اللہ کی رضا کیلئے پڑھنا ہے اچھا تو اس کو کیسے پڑھنا ہے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہے سب سے پہلے بسم اللہ اور اس کے بعد پھر کیا اپنا سب کو شروع کر دینا ہے سب سے پہلے پڑھیں گے یہ طریقہ پڑھنے کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطيعوا فریقا من الذین اوطوا الكتاب یردوکم یردوکم بعد ایمانکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تطلا عليكم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللہ فقد هدی الى صراط مستقیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَخْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اب اس کی جو پچید گئے ہیں وہ ذرا سمات فرما لیں کہ اس کو ہم نے کیسے کس لفظ کو موٹا کرنا ہے کس کو باری کرنا ہے کیا کرنا ہے کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ وقف ہے یہ ساری چیزیں سمجھ لیں دیکھیں یا کے اوپر مد ہے اس کو کھینچ کے پڑنا ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُ آ کے اوپر کھڑی دبر ہے اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے نون پیش واؤ مد اب نون پیش واؤ پہ مد آگئے اس کو کھینچنا ہے آمَنُ ان تُطِعُ ان پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نون کے اوپر جزم ہو تو اس پہ دیر لگا کے پڑھتے ہیں ہم اس کو اس نون پر دیر لگاتے ہیں جیسے ان تُطِعُ اب میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ جس میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں بھی دیر لگتی ہے جیسے فریقم آگے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جی وَكَيْفَ وَقَيْفَ نہیں پڑھیں گے وَكَيْفَ باری کر کے پڑھیں گے نون پہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نون کے اوپر جزم آگئی ہے اس لیے نون پہ دیر لگا کے پڑھیں گے اچھا رسولہ یا وقف کر لیا کیوں تو یا آگئی نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے وقف کر لیں تو ملا کے بھی پڑھنا جائز ہے لیکن ساس ٹوٹ جائے تو پھر وقف کر لیا جائے وَمَنْ يَعْتَصِيمُ سُعَاد کو موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے سراطم پہ گنہ کریں گے مستقیم وقف کو لمبا کر کے پڑھیں گے مستقیم مستقیم نہیں مستقیم وَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُ وَلَا تَفَرَّقُوا یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے وقف کریں گے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ نون پہ پھر دیل لگائیں گے عَدَاءً عَمْزَدُوزَ بَرْأَن پہ وقف کریں گے یعنی کہ دیل لگا کے پڑھیں گے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَاف کو موٹا پڑھیں گے اچھا فَأَصْبَخْتُمْ اس سواد کو بھی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے اِخْوَانَ اِخْخَا کو موٹا پڑھیں گے اور ساتھ کیا وقف کر لیں گے یہاں پہ اب آگے جتنے بھی چیزیں وہی چیزیں ہیں یہ دیکھیں میم پہ شادہ ہے اس کے دیل لگا کے پڑھیں گے یہاں پہ نون پہ بھی شادہ ہے دیل لگا کے پڑھیں گے فَأَنُ قَالَكُمْ یہاں پہ بھی دیل لگائیں گے کیوں نون کے اوپر جذب ہے میم کے اوپر پھر شادہ آ رہی ہے یہاں پھر دیل لگا کے پڑھیں گے آگے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو اسی طریقے سے آپ نے پہلے کی طرح اس کو کیا کرنا ہے جی اس کو پڑھنا ہے خود پہلے ایک دو مرد پہ پڑھنا ہے اور پھر کسی بڑے کو سنانا ہے تاکہ وہ آپ کی گلتیوں کی اصلاح کر سکیں جب آپ کی گلتیوں کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر اس کو یاد کریں گے آپ تو پھر آپ کا یہ ناظرہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا انشاءاللہ اب آپ نے آیت القرصی میں نے آپ کو پڑھائی تھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہاں تک آپ نے پڑھی تھی پتہ نہیں اس کو آپ نے یاد کیا ہے نہیں کیا ہے ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے ذمہ دار حضرات ہیں آپ اچھے بچے ہیں نا آپ کو کوئی قوم دیا جائے تو آپ اس کو کرنے والے بچے ہیں تو امید ہے کہ آپ نے اس کو کیا ہوگا یہ نہیں کہ آپ اس کو پسے پسٹ ڈال دیں بلکہ آپ نے اس پر عمل کیا ہوگا ہماری باتوں پر میں نے آپ کو پشلہ سبق جو تھا وہ یہ تھا یہاں تک میں نے آپ کو دیا تھا تو یہ آپ نے امید اگر کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو دورہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے بڑوں کو سنا سکتے ہیں آج ہم یہاں سے آگے سٹارٹ لے رہے ہیں کیسے جی اعوذ باللہ یاد رکھیں کہ جب بھی کرونے کریم کسی ایک اسے سے پڑھا جا رہا ہو تو اس اسے کو ختم کرنے کے بعد اگر درمیان میں لمبی چوڑی باتیں ہوئی ہیں یا آپ نے ایک دو کلمیں بھی ویسے فضول بات کوئی کسی قسم کی کی ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر آوذ باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پھر شروع کریں گے یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات بھی ہو رہی ہیں نہیں بلکہ جب بھی آپ کوئی درمیان میں بات کریں گے تو اس بات کے فوری بعد اگر آپ کو کوئی آیت آپ نے پڑھنی ہے تو پھر دوبارہ سے آوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آیت پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُخِطُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہاں تک آپ نے اس کو یاد کرنا ہے جب یہ یاد ہو جائے گی تو پھر کسی بڑے کو آپ سنائیں گے تو تب جا کے تو اس میں بیتری آئے گی کیسے پڑھنا کا اندازہ جی وَلَا يُخِطُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ پہلے اس کو تیس چالیس مرتبہ پڑھیں گے پھر اگلے اس کو پڑھیں گے وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کو پھر تیس چالیس مرتبہ پڑھیں گے تو پھر آپ وَلَا يُخِطُنَ سے لے کے وَلْأَرْضِ تَقْ پڑھیں گے تو پھر آپ کو یہ کیا ہوگا مکمل طور پر یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے جی وَلَا يُخِطُنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ پہلے اس کو تیس چالیس مرتبہ پڑھیں گے پھر کیا پڑھیں گے وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پھر اس کو تیس چالیس مرتبہ جب دونوں کو تیس چالیس مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر وَلَا يُخِطُنَ سے لے کے یہاں تک پانچ دس مرتبہ پڑھیں گے تو یہ پورا کیا ہوگا آپ کو یاد ہو جائے گا پھر کسی بڑے کو انشاءاللہ آپ سنائیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو باقی انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے اللہ آپ کو جزائے خیار اطاف فرمائے ہمارے باتوں پر عمل کی توفق نصیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ